آئیزک پیٹر نے پولیس افسر سے سوال کیا میرا مقصد ہے کہ کہیں اس شخص نے ہی پنکی کی دولت نہ اڑالی ہو اس نے اس کے قتل کا اعتراف تو کر لیا لیکن دولت کو ظاہر کرنا نہ چاہتا ہو یہ ممکن ہے یا افیسر اور اہ آپ جانتے ہیں کہ مجرموں کے ذہنوں پر میری گریفت اتنی حلقی نہیں ہوتی کوئی ایک بات کہتی ہوں اور دوسری بات شپا لیں یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئے بلکہ یہ کہانی اس کے ذہن نے سنائی ہے اور میں اپنی مشینوں کی کارکردگی سے مطمئن ہوں آئیزک پیٹر کا لہجہ آخر میں کچھ نہ خوشکوار ہو گیا اور پولیس افسر نے جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا اوہو نوڈیئر پیٹر میرا مقصد یہ نہیں تھا بلہ شباب نے جو معلومات حاصل کی ہوں گی وہ جامعے ہوں گی بس ایسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے اس نیس سلسلے میں چلاکی سے کام لیا ہو اور میرے سوچ غلطی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی گہری نگاہوں اور آپ کی مشینوں کی کارکردگی کے سامنے بھلا اس جیسے لوگ کیا ٹک سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص قاتل ہے لیکن کیا یہ اس قتل کا اعتراف کر لے گا یہ آپ کا کام ہے میسٹر آفیسر آپ جس الجن میں تھے وہ میں نے رفع کر دی ہے آئیزک پیٹر نے جواب دیا میسٹر پیٹر میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں آپ جس طرح پولیس کی مدد کرتے ہیں وہ آپ ہی کا کام ہے ہم بہت سے مسائل میں آپ کی رہنمائی کو حرف آخر سمجھتے ہیں شکریہ آپ مجھے اجازت دیں پیٹر نے پوچھا اور پولیس افسر نے بڑھ کر اس سے مصاحفہ کیا آئیزک پیٹر باہر نکل گیا اور پولیس افسر ہے میری جانب دیکھنے لگا کیا تم اب بھی اس لڑکی کے قتل کا اعتراف نہیں کرو گے دوست حالانکہ نہ جانے کیوں مجھے تمہارے چہرے پر ایک نوکی معصومیت کا احساس ہوتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ تم نے نہ کیا ہو لیکن حالات اور شواہد اور پھر آئیزک پیٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تم نے پنکی کو قتل کیا ہے البتہ اس نے کہا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن نے کہی ہے تم خود نہیں کہہ سکے پنکی کے قتل کا اعتراف نہیں کرو گے مجھے بتاؤ وہ کون لوگ تھے جو اس کے گرد جمع تھے اور تم کیوں رکابت کا شکار ہو گئے تھے پولیس افسر اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں باقی رہی مشینوں کے بعد تو میں کسی مشین کو تسلیم نہیں کرتا ابھی میں تمہارے سامنے یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا اس کا قتل بیکن نے کیا ہے اوہ مسٹر بیکن ایک معزز آدمی ہے وہ تھوڑی بہت دولت کے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہم میں تم سے کوئی تحرز نہیں کرنا چاہتا مجھے میرے سوالات کا جواب مل گیا ہے اور اب میں سارا معاملہ اعلیٰ حکام کے حوالے کرتوں گا خائز دوران تمہیں صرف ایک ہدایت دے سکتا ہوں کہ قید خانے میں پرسکون رہنا ورنہ ہم لوگوں کو درست کرنا آتا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ بے وکوف آدمی مجھے ٹھیک کرنے کی بات کر رہا تھا آنے والے وقت سے بے خبر تب اس نے اپنی میز میں لگا ہوا بٹن دبایا اور اس کا یہ ردے عمل ہوا کہ باہر سے دو آدمی اندر آ گئے ان کے جسموں پر پولیس ہی کا لیباس تھا اس شخص کو قاتلوں کی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے اب سر نے حکم دیا اور وہ دونوں آدمی معدب ہو گئے پھر ان میں سے ایک باہر نکل گیا اور دوسرے چند ساتھیوں کو لے کر آیا اندر آنے کے بعد ایک بار پھر میرے ہاتھوں میں وہی لوہے کی ہتھکڑی پینا دی گئی جو مجھے بہت مذہق کا خیز لگتی تھی اور ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا میں پرامین انداز میں ان کے ساتھ اس قید خانے تک پہنچ گیا جسے اس شخص نے قاتلوں کی کوٹھڑی کہا تھا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اندر سے صاف سترہ لیکن یہاں وہ ساؤلتیں مہیا نہیں تھیں جو پہلے تھیں سونے کے لیے بستر بھی بہت معمولی تھا یہاں کتنا وقت گزارنا تھا اپنے طور پر تمہیں فیصلہ کری چکا تھا دوسرے دن کچھ پولیس کے لوگ آئے اور انہوں نے میری کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا پھر ان میں سے ایک نے محذب لہجے میں باہرانی کی درخواست کی اس دوران ان سب کا لہجہ نرم تھا اور کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مجھے ناگوار گزرتی میں لوگوں کے ساتھ باہر نکلایا اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے باہر نکلایا جہاں ایک بڑی کار کڑی ہوئی تھی میرے ہاتھوں میں وہی حد کڑی لگا دی گئی مجھے جن سے بے حد نفرت تھی لیکن بہرحال اس دوران میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا چنانچہ میں نے انہیں بھی برداشت کیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اس ہمارت کے ایک کمرے میں مجھے ایک شخص کے سامنے پیش کیا گیا جو کافی باروب تھا ان لوگوں نے اس کے سامنے کچھ کاغذات پیش کیے تھے اور وہ کاغذات کو دیکھنے لگا پھر وہی موجود ایک آدمی میر نزدیک آ گیا جس جگہ مجھے کھڑا کیا گیا تھا وہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی میر نزدیک آنے والے شخص نے باغور مجھے دیکھا اور بولا تمہارا نام گولڈ ہے ہاں میں نے جواب دیا پولیس نے تم پر ایک لڑکی پنکی کا قتل کا الزام لگایا ہے کیا در حقیقت تم نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے کیوں اس لیگو میری محبوبہ تھی اور اس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی میں نے جواب دیا یہ بات تم کسی دباؤ کے بغیر کہہ رہے ہو دباؤ کیسا دباؤ کسی نے تمہیں اس اقرار کے لیے مجبور تو نہیں کیا نہیں میں نے جواب دیا اور اس شخص نے گردن ہلائی دوسرے آدمی نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھا تھا اور پھر اس نے مقاغذ آگے بڑھا دی چند سات کے بعد کچھ دوسرے پولیس والے آ گئے اور اس بار میرے پیروں میں لوہے کی سلاکھیں ڈال دی گئیں ان کے وجہ سے چلنے میں دکت ہو رہی تھی اگر میں چاہتا تو ایک جھٹکے سے ان صداقوں کو اپنے پیروں سے نکال سکتا تھا پروفیسر لیکن میں مستقبل کی اس دنیا کی پوری تصویر دیکھنا چاہتا تھا اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا چنانچہ میں نے کوئی تحرز نہیں کیا اور ان لوگوں کے ساتھ باہر نکلایا سارے لوگ بدل گئے تھے یہاں تک کہ گاڑی بھی دوسری تھی اور اس نئی گاڑی نے مجھے جس عمارت میں پہنچایا وہ بھی نہیں تھی اس عمارت میں زیادہ قیدی تھے اور ان کے لئے الگ الگ کوٹڑیاں بنی ہوئی تھی ان میں سے کچھ استماعی کوٹڑیوں میں بند تھے اور کچھ الگ الگ قید خانوں میں تھے مجھے کیسی کوٹڑی دی گئی جو دوسری کوٹڑیوں سے الگ تھی اور کوٹڑی میں بند کرنے سے قبل میری ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھول دے گئیں میں ساری کاروائی کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کوئی خاص بات نہیں تھی پروفیسر مقاصد وہی تھے انداز بدلے ہوئے تھے اور میں ایک ایک بات با خوبی سمجھ رہا تھا پھر پروفیسر میں اپنی اس نئی رہائش کا میں آرام کرنے لگا اور یہاں سکون سے میں نے حالات کا جائزہ لیا یہ سارا کھیل زمانے قدیم کی تفریحات سے مختلف تھا کمز کا مرلی تو نہیں تھا کیونکہ میں کہیں مجبور نہیں تھا میں تو دیکھنے والا تھا محفوظ رکھنے والا تھا کوئی اور دور ہو کوئی ماحول میری حیثیت الگ تھی جب میں چاہتا حالات کو اپنے رخ پر موڑ لیتا تھا لیکن وقت کو اس کے رخ پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے ورنہ واقعات غیر حقیقی ہو جاتے ہیں کسی کو مجبور کر دو تو پھر حالات اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں اور ابھی کچھ نہیں ہوا تھا ابھی تو سارے معاملات تفریحی نوہیت سے آگے نہیں بڑے تھے مجھے جب حالات میں دخل دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں اپنا کام خود کر لوں گا اور پروفیسر یہ بیزاری جو میری ذہن پر تاری تھی چارد واقعات کے سوسط طرف تاری سے تھی کیونکہ ایک ہی ماحول میں وقت گزر رہا تھا میں اس نئے دور کے مختلف مراحل دیکھنا چاہتا تھا اور اس وجہ سے مجھے ہلکی سی ذہنی کوفت تھی لیکن اسے نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوگا کاموشی سے وقت گزرتا رہا اس نئے ماحول میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میری جانب کسی نے خاص طور سے توجہ نہیں دی تھی سورج ڈوب گیا تھا اور تاریخی پھیلنے لگی اس دوران کئی بار میرے ذہن میں آئیزک پیٹر کا خیال آیا تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ شخص کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی مطلب براری کے بعد اپنی رہا لگا ہو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قید خانے سے نکالنے کی کوشش کرے گا ممکن ہے اس نے یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہیں ہوں کہ اپنے سر سے بلار ٹال دیں اور اس کی ساخ برقرار رہے یعنی پولیس والے جو اس پر بھروسہ کرتے تھے اور حکومت کی نگاہوں میں جو اس کی حیثیت تھی اسے برقرار رکھنے کے لیے اس نے میری زبان سے پنکی کے قتل کا اطراف کرا لیا ہو اور اس کے بعد اپنا کام ختم سمجھا ہو چنانچہ پروفیسر میں نے سوچا کہ اگر مقامی آداد و شمار کے مطابق تین دن اور تین راتیں گزر گئیں تو پھر میں اپنے طور پر خود کو آزاد سمجھوں گا اور جہاں سے نکل جاؤں گا میں سوچوں گا کہ جو کچھ کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے اور اب کسی کی مدد قبول کرنا اکھا معاقت ہوگی اس نئے خیال کے تحت پروفیسر میں نے چند باتیں اور بھی سوچی تھے مثلا یہ کہ اب کسی کا سہارا نہ تلاش کیا جائے دنیا میں رہنے والے بے شمار لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کے انہنگاموں سے دور ہوں گے اور انشاءالاگ لوگوں کا ساتھ ندے پاتے ہوں گے جو صرف اپنے مطلب براری کے لیے زندہ ہو لیکن بلاخر ایسے لوگ بھی تو زندگی تو گزارتے ہی ہوں گے تو میں کیوں نہ ہی نہیں کہ انداز میں زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو جاؤں میرے ساتھ تو بڑی آسانیاں تھی یعنی یہ کہ میں ان کی طرح معصوم نہیں تھا اور اپنے لیے کوئی بھی جگہ بنا سکتا تھا یہی بہتر تھا پروفیسر البتہ تین دن اور تین راتوں کا انتظار کرنا میں نے زوری خیال کیا تھا لیکن مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا وہ پہلی ہی رات تھے جب چاروں طرف مکمل تاریخی اور خاموشی چھا چکی تھی جس جگہ میں کہت تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ہلکی سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں وہ شخص سے نظر آ جاتا تھا جو حد میں لمبا سا آدھشی ہتھیار لیے ہوئے گشت کر رہا تھا غالبا یہ پہرے دار تھا جو قیدیوں کی کوٹڑیوں کی نگرانی کرتا ہوگا جب بھی وہ میرے سامنے سے گزرتا اس کے جوتوں کی چاپ مجھے اس کی چانی متوجہ کر دیتی اور اس وقت وہ آین میرے سامنے تھا جب میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا آدھشی ہتھیار نیچے گرتے ہوئے دیکھا چند ساتھ وہ شخص ایران کڑا رہا اور پھر کٹے ہوئے درخت کے معنی زمین پر آگی رہا اس کے اس طرح گرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی میں چونکر اسے دیکھنے لگا اور اسے لمحے مجھے سیاہ لباس سے ملبوس ایک شخص نظر آیا جو بڑی پرتی سے وہاں تک پہنچا تھا اسے ٹھوکریں مار کر زمین پر پڑے ہوئے محافظ کی بے ہوشی کا اندازہ لگایا اور پھر میری کوٹڑی کی جانب دیکھا میں اٹھ کر سلاکھوں والے دروازے کے نزدیک آ گیا تھا دوسرے لمحے وہ شخص سے میرے نزدیک پہنچ گیا اس کا شہرہ بھی سیاہ لباس میں ٹھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی البتہ میں نے اس کی آواز سنے گولٹ اور میں اس کی آواز پہچان گیا یہ یقین ہے نائزک پیٹر تھا مسٹر پیٹر میں نے اسے جواب سیا ہاں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ میں یہ تعلق ہونوں گا اس نے کہا اور میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس کی کاروائی دیکھنے لگا آئیزک پیٹر نے اپنے لباس مسیح کا عجیب سے آلہ نکالا تھا اور پھر اس نے اس کا کوئی بٹن دبا دیا ایک ہلکی سی گڑ گڑھ ہٹ کی آواز بلند ہونے لگی اور آئیزک پیٹر نے وہ آلہ تعلے سے لگا دیا شاید اس کے پاس تعلے کی چاہ بھی نہیں تھی لیکن آلات کی حکومت آجیب تھی خودکار آلے سے ایک پتلی سی آری منسلک تھی اور یہ آری تعلے کے لوہے کو کٹ رہی تھی کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں اعجاد کر لیں ہیں ان لوگوں دیں میں سوچنے لگا چند ساتھ کے بعد تعلے کا وہ ہی سکٹ گیا جو اسے بند کی ہوئے تھا اور تعلے کھل کر نیچے لٹک گیا آئیزک پیٹر نے تعلے علیہ دا کیا اور پھر سلاکھوں والا دروازہ کھول دیا آچاؤ اس نے کہا اور میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکلا میرے ساتھ چلتے رہو لیکن ہوشیاری کے ساتھ اور وہاں یہ پسٹول سنبھال لو اگر کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو بے دریغ فائر کر دینا کیا تم اس کی استعمال سے واقف ہو نہیں یہ میرے لئے بیکار ہے اور تم فکر مند نہ ہو خطرات سے نمٹنے کا دوسرا طریقہ مجھے آتا ہے میں نے جواب دیا اور آئیزک پیٹر نے پسٹول واپس لے کر اپنے پاس رکھ لیا پھر وہ میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے لگا میں نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور مجھے آئیزک پیٹر کا وہ پسٹول یاد آ گیا جس کا اگلا حصہ عام پسٹول کی معنی نہیں تھا اور جس سے ایک غبار نکل کر میرے چہرے سے ٹکڑایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا یقین ہے آئیزک پیٹر نے ایسی کسی چیز سے ان لوگوں کو بے ہوش کیا ہوگا اور پروفیسر جرائم تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں ان کی نوعیت ذرا مختلف تھیں اور کسی بھی مجرم کو اپنا کوئی کام انجام دینے کے لیے یا تو چلاکی سے اور پوشیدہ ہو کر کام کرنا ہوتا تھا یا پھر وہ اتنی قوت رکھتا تھا کہ دوسرے مدافت نہ کر سکیں لیکن اس طور کے مجرم نے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بہت سے انتظامات بھی کر لیا تھے اور آلات اس کے ہر جگہ معاون تھے بے ہوش لوگوں کے درمیان سے گزر کر آئیزک پیٹر ایک ایسی دیوار کے قریب پہنچ گیا جو خاصی بلند تھی لیکن اس دیوار سے رسے کی ایک سیڈی لٹکی ہوئی تھی سیڈی دیوار کے اوپری حصے میں کسی جگہ پنسادی گئی تھی اور اس جگہ کا انتخاب بھی بہترین تھا کیونکہ یہاں گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے اس حصے کو دیکھا جا سکے سیڈی کے قریب پہنچ کر آئیزک نے میرا شانہ تھپ تھپایا اور بولا بس مسٹر گولڈ ہے اس سیڈی سے تم اوپر پہنچاؤ اس کا دوسرا حصہ باہر لٹکا ہوا ہے اور تم میں نے سوال کیا میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں دیوار کے دوسری جانب تم میرا انتظار کروکے ٹھیک ہے میں نے کہا اور سیڈی کی مضبوطی کا اندازہ کرنے لگا اور اس کے بعد میں اتمنان سے چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور پھر اسی طرح سیڈی سے دوسری جانب اترکایا آئیزک پیٹر کی ہوشاری پر مجھے حیرت تھی بہر صورت وہ اپنے وقت کا ذہین ترین انسان تھا اور چند سات کے بعد یہ ذہین انسان میں رہنے دیتی سیڈی اس نے اسی طرح رہنے دی تھی میرا ہاتھ پکڑ کر وہ تاریکی میں دیوار کے سہارے سہارے کافی دور ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا جہاں سہارنگ کی ایک کار کڑی ہوئی تھی آئیزک پیٹر نے کار کا دروازہ کھولا اور مجھ سے اندر بیٹھنے کی درخواست کی میں بیٹھ کے اور پھر اس نے کار چلا دی اور اب اس نے اپنے چہرہ بھی کھول لیا تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا ویسے بھی وہ سرخ اور سفید آدمی تھا خالانکہ اچھا خاصا عمر رسیدہ تھا لیکن اس کے انداز میں جوانوں کی زپرتی تھی کیسی گزری میرے دوست تھوڑے دیر کے بعد اس نے سوال کیا مناسب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے لئے باعث سے تردد ہوتی لیکن پیٹر تمہیں اس سمارت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ مجھے اس سمارت سے یہاں پہنچا دیا گیا ہے میری اس بات پر آئیزک پیٹر کے ہوتوں پر مسکرات پھیل گئی پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا میرے دوست کیا تم مجھے کوئی بد اہد انسان سمیتی ہو اگر ایسی بات ہے تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو ممکن ہے آنے والے وقت میں آئیزک پیٹر تمہارا بہترین دوست ثابت ہو میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت تک مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک میں عملی طور پر تمہیں اس بات کا ثبوت نہ دوں اور جیسا کہ تمہیں بتایا ہے کہ اپنی دنیا سے آنے کے بعد تمہیں اس دنیا کو دیکھنے کے لئے اچھے لوگوں کی تلاش رہی ہے لیکن ہر شخص اپنے مطلب براری کے لئے تم سے ملتا رہا ہے اور کسی نے تمہارے حالات اور تمہارے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کی نہ ہی کسی نے تمہاری خواہش پوری کرنے میں تمہاری مدد کی لیکن آئیزک پیٹر ان لوگوں سے مختلف ہو کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری ذات سے میرا کچھ مفاد بھی وابستہ ہے یعنی میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ وہ صرف تمہاری خاطر ہر اخدام کر رہے ہیں دوستی نہیں بھا رہے ہیں بلکہ میں تو صاف کہہ چکا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میں تمہاری ٹھیک ہے آئیزک یہ بات تو ہمارے اور تمہارے درمیان تیہ ہو چکی ہے ہاں یقینا تو جب آئیزک پیٹر تمہارا دوست ہے اور اس نے تم سے ایک وعدہ کیا تو کیا وہ تمہارے خیال میں تمہیں نظر انداز کر دیتا نہیں یہ بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی آسانی سے اس جگہ پہنچ کیسے گئے جہاں مجھے قید کیا گیا تھا ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے یہاں پہنچانے کے بعد ہر لمحہ تمہاری خبر رکھی تھی میں نے وہاں تک بھی تمہارا تحاکب کیا تھا جہاں لے جا کر تم سے اس سلسلے میں اقرار کرایا گیا اور اس کے بعد سے اس عمارت تک بھی ورنہ تم خود سوچو اتنی بڑی عمارت میں کسی ایک کوشڑی کو تلاش کر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اور پھر ممکن تھا کہ تم اس وقت سو رہے ہوتے تو اس بات کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہاری طرف سے غافل نہیں تھا صرف موقع کا منتظر تھا کہ تمہاری مدد کروں اور جوں ہی مجھے موقع ملا تمہیں آزاد کرا کے یہاں لے آیا اور میرے دوست گولڈ ہے اب تم مکمل طور پر آزاد ہو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے لئے کیا کیا کرتا ہوں آئیزک پیٹر کی کار اس کی اپنی عمارت میں داخل ہو گئی تھی عمارت کے اس حصے میں میں پہلے نہیں آیا تھا یوں بھی میں نے بہت موقع سے سر وقت ہے اس عمارت میں گزارا تھا اور پورے طور سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا بہرحال ایک کمرے میں پہنچ کر آئیزک پیٹر نے کمرے کی دیوار میں کچھ کیا اور وہ دیوار ایک طرف سے رکھ گئی میں تعجب سے اس کاروائی کو دیکھنے لگا دیوار کے دوسری طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھی کشادہ اور چوڑی سیڑھیاں جو نیچے چلی گئی تھی کوئی ایسا عمارت کے نیچے بھی کچھ تھا پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی روشنی پھیل گئی میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا اور پھر میری ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی آئیزک پیٹر دوسرا سالانوس تھا اور اب تو با رہا یہ کہتے ہوئے خود کو بھی عجیب سا لگتا ہے پروفیسر کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے دور کے اہم ترین لوگ کہل آ سکتے تھے آئیزک پیٹر میری آگے آگے چلتا رہا عمارت کے نیچے ایک اور باقاعدہ عمارت بنی ہوئی تھی جس میں ضریعتیں زندگی کے سارے لوازمات چمہ کر دیا گئے تھے آئیزک پیٹر نے ان کمروں کو بھی روشن کیا اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا دیکھ لو گولڈ اور اگر کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتاؤ او آئیزک پیٹر گولڈ ہر لحاظ سے زندگی گزار لینے کا عادی ہے میں نے جواب دیا ٹھیک ہے گولڈ لیکن میں نہیں چاہتا کہ گولڈ کہ تم ایک بیچارگی کے زندگی گزارو بیچارگی میں ذہن میں کبھی پیدا نہیں ہوتی مسٹر پیٹر میں نے کہا میں مانتا ہوں مسٹر لیکن پیٹر کی دوستی یہ بات نہیں مانتی کس کا دوست کسی تکلیف کا شکار ہو بہر صورت تمہارے انجذبات کا شکریہ میں نے کہا اور پیٹر مسکراتے ہوئے بولا نہیں مسٹر گولڈ شکریہ کے بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تمام ضروریات مکمل طور پر بہ آسانی پوری کرو شکریہ ایک بار اور شکریہ ویسے مسٹر پیٹر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں البتہ ایک بات مجھے بتاؤ ہاں ہاں پوچھو آئیزک پیٹر نے کہا کیا مجھے اس ہمارت میں کہتے رہنا پڑے گا نہیں ارگز نہیں تو پھر مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو ایسے ہی کچھ وقت کے لیے میں نہیں چاہتا کہ بھی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ تم جیل سے بھاگ کر یہاں آئے ہو اس کے بعد کیا ہوگا میں نے سوال کیا اس کے بعد آئیزک پیٹر مسکر آیا اس کے بعد تم اپنی شکل بدل دھو گے کیا مطلب میں دلچسپی سو سے دیکھتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ تمہاری یہ خد و خال بدل جائیں گے تمہاری یہ رنگت بدل جائے گی تمہیں وہ اس دوسری شکل میں نہیں پہچان سکیں گے آئیزک پیٹر نے مسکر آتے ہوئے کہا اوہ میرے لئے ایک دلچسپ تجربہ ہوگا مسکر آئیزک پیٹر تمہارے اور بھی تجربہ بڑے دلچسپ ہوں گے مسکر گولڈ آئیزک پیٹر نے ہستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا لیکن آئیزک پیٹر مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم میری ذات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو میں نے سوال کیا دیکھو گولڈ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور اس امین پر بلا بچا آ گیا ہوں لوگوں کی خدمت کرنے تو یہ بات کرینے کعاس نہیں ہے چنانچہ جھوٹ ہوگی خوب تو پھر میں نے دلچسپ نگاہ حسوس سے دیکھتے ہو پوچھا چنانچہ میں تم پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں گولڈ کہ میں بھی اس دنیا کا ایک فرد ہوں جس میں لالش اور خود غرز رچی ہوئی ہے گولڈ اگر میں چاہوں کہ تمام اچائیوں کو اپنا دوں لیکن ایسا کوئی کام نہ کروں جسے کسی کو تکلیف ہو یا اسے لالش سے تعبیر کیا جائے تو میں اس دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤں اتنا پیچھے کہ پھر لوگ دنیا میں کسی آئیزوک پیٹر کا نام نہیں جان سکے گی یہاں کا ہر شخص بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے اگر تم اس سے بات کرو گے تو وہ تمہیں نیکیوں کی تلقین کرے گا اچائیوں کے وہ راستے بتانے کے بعد وہ خود ایک چور دروازے سے باہر نکل جائے گا اور ان پرائیوں میں مصروف ہو جائے گا جو اس کی زندگی کو امدہ راستہ دے سکیں ایک طرح سے تم یوں سمجھو کہ وہ تمہیں تلقین کر کے خود ہی کام کرے گا بس مجبوریاں انسان کے ساتھ تم یوں سمجھ لو کہ اس نئی تحذیب نے انسان کو جن راہوں پر لا ڈالا ہے ان میں خود نمائی بہت زیادہ ہے ظاہرداری کا وہ دور دورہ ہے کہ انسان مجبور ہو گیا ہے کہ نیکی کے پردے میں چھپ کر بھرائی کریں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جن آلات کا شکار ہیں ان سے نمٹنے کی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے ہم لوگوں کے اخراجات لا محدود ہیں جبکہ وسائل محدود اور ان لا محدود اخراجات کو محدود وسائل سے پورا کرنا نہایت مشکل کام ہے چنانچہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نیکی کے راستے دوسروں کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن خود ان پر نہیں چل سکتے اور اس خود نمائی کے لیے بعض اوقات صرف ایک سچا جذبہ ہے اور نیکیوں کا راستہ کافی نہیں ہوتا ہے انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا لیکن ضمیر کی اجازت حالات کا تقاظہ نہیں ہے حالات کہتے ہیں کہ ضمیر کے خلاف کام کرو اور سچائیوں پر چلنے والا انسان جب ناکامیوں سے اکتا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے کیوں نہ مسائل سے دوسرے ذریعوں سے نابرد آزما ہوا جائے اور یہ دوسرے ذرائع چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے کھانے کے لیے نہیں دے سکتا تو اس وقت وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے تو میرے دوست یہ ساری تمہیدیں میں اس لیے بانی ہیں کہ میں تم پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم میں میری دلچسپی بے مقصد نہیں خوب اور مجھے یہ بات پسند آئی شکریہ لیکن کیا تم اس کی وزات کرنا پسند کرو گے ڈیئر گولٹ آئیزک پیٹر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا ہا ضرور ڈیئر آئیزک تمہاری اس دنیا میں اب تک میرا جن لوگوں سے بھی رابطہ رہا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص نے مجھ سے کچھ نہ کچھ طلب کیا آئیزک میں بہت سے لوگوں کا مطلوب بلا وجہ ہی بن رہا ہوں خالانکہ میں نے اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں پائی جس سے میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ دوسرے میرے لئے مجبور ہیں لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح مجھ سے کوئی کام نکالنے کی کوشش ضرور کی مجھے یہ بات نہ پسند نہیں ہے لیکن دراصل اس بات کا مقصد دوسرا ہے میں جس دنیا سے آیا ہوں وہ بڑی سادہ سی دنیا ہے بڑی انوکھی اور بڑی معصوم لوگوں کی دنیا لیکن یہاں آ کر مجھے جو تجربات ہوئے ہیں وہ میرے لئے بڑے حیرت انگیز ہیں لیکن اس کے باوجود مسٹر آئیزک پیٹر میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہوں اور اس دنیا کو دیکھوں اس دنیا کی اجادات میرے لئے بہت دلکش ہیں اور میں اس کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں ایسی حالت میں جبکہ میں کچھ چاہتا تھا میں نے لوگوں سے تعاون بھی کیا لیکن ایسے لوگ جو خود مجھ سے تعاون چاہتے ہیں مگر جب میں علشن میں پنستہ ہوں تو بھاگ جاتے ہیں میرے لئے کس طرح قابلے قبول ہو سکتے ہیں ظاہر ہے میں نے انہیں ناپسند کیا اب تم خود ہی دیکھو میری جسمانی قوتیں بے پناہ ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ تم خود دیکھ لوگے کہ میں آپ لوگوں سے دس کونہ زیادہ طاقت پروں بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تو تمہیں ہماری اس سے جدید دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرائے گولڈ آئیزک پیٹر نے سوال کیا اور میں چونک پڑا یہاں مجھے سخت احتیاط کی ضرورت تھی میرے الفاظ مستقبل کے اس تانجدان کو میرے خلاب مجتبہ بھی کر سکتے تھے چنانچہ میں نے موتات ہو کر کہا کچھ زیادہ نہیں مستر آئیزک بس کچھ عرصہ ہوا ہے تو سب سے پہلے جب تم اس دنیا میں آئے تو تم نے اپنا وقت کہاں گزارا